البتہ یہ بات بہت ہی غیر مناسب ہے اسلامی تعلیمات کی روح سے کہ کوئی شخص مارکیٹ ریٹ سے بہت زیادہ پروفٹ لینا شروع کر دے کیونکہ وہ مارکیٹ میں بدنام ہو جائے گا جب وہ بدنام ہو جائے گا تو لوگ اس سے چیز لینے سے گریز کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتیم حمد عامل صاحب مفتی صاحب کچھ سوالات آپ سے ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کاروبار میں منافع کی کوئی حد مقرر ہے کہ انسان اپنی مرضی سے کوئی بھی منافع کی شرح مقرر کر سکتے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامی نظام معیشت جو ہے یہ ایک مکمل نظام معیشت ہے اور یہ انسانوں کی ضرورتوں کو مکمل کرتا ہے اگر ہم اسلامی نظام معیشت کو دیکھیں تو اس میں قرآن مجید میں جو الفاظ پروفٹ کے لئے استعمال ہوئے ہیں وہ فضل اور خیر کے الفاظ ہیں جیسے کہ ایک آیت میں آتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاتُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اب یہ جو نظام معیشت میں منافعہ یا پروفٹ جیسے ہم کہتے ہیں کہ پروفٹ کا معنی ہے اسلام نے شعوری طور پر اس پر کسی قسم کی پابندی لگانے سے گھریس کیا ہے سرکاری دولم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند لوگ آتے ہیں اور ارز کرتے ہیں فَسَاعِرَ لَنَا يَا رَسُلَ اللَّهِ اب ہمارے لئے کچھ قیمتیں مقرر کر دیجئے نیخ مقرر کر دیجئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا اللہ جللہ شانوہ قیمتوں کو مقرر کرنے والے ہیں وہی رزق کو تنگ کرنے والے ہیں وہی رزق کو کشادگی عطا فرمانے والے ہیں اور وہی رزق عطا فرمانے لگے ہیں اور آخری بات یہ ارشاد فرمائی کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میں اللہ جللہ شانوہ سے ملاقات کروں تو میرے ذمہ کسی کا کوئی حق باقی نہ ہو اس پوری حدیث کو دیکھنے کے بعد یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ جللہ شانوہ نے پروفٹ کو جو ہے اس کی لیمٹیشن کو مارکیڈ کے حالات اور لوگوں کی سمجھ بوجھ پر چھوڑ دیا ہے کہ لوگ مارکیڈ کے حالات کو دیکھتے ہوئے اپنے لئے مناسب نفع کا تعاین خود ہی کر لیں البتہ یہ بات بہت ہی غیر مناسب ہے اسلامی تعلیمات کی روح سے کہ کوئی شخص مارکیڈ ریٹ سے بہت زیادہ پروفٹ لینا شروع کر دے اس کی وجہ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ شخص خود بخود مارکیڈ سے آؤٹ ہو جائے گا کیونکہ وہ مارکیڈ میں بدنام ہو جائے گا جب وہ بدنام ہو جائے گا تو لوگ اس سے چیز لینے سے گریز کریں گے اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ اس کا بزنس ختم ہو جائے گا تو اس لیے اسلام نے جب اگرچہ ہمیں کوئی پابندی نہیں لگائی ہے تو بزنسمنٹ جی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ حالات کو دیکھیں اور اپنے معاملات کو دیکھتے ہوئے ایک مناسب رقم نفع کی حد میں وہ لے سکتا ہے جزاک اللہ